سلمان والے شیرہ کے نام ایک بار پھر سرقیوں میں ہے کیونکہ سلمان والے شیرہ نے ایک خطرناک کانڈ کر دیا ہے جس کی وجہ سے شیرہ کو یوپی پولیس اب چپے چپے پر تلاش کر رہی ہے شیرہ کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 307, 323, 504, 506 اور 387 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے زیشان زاکر نام کے یوک نے پریاغ راج کے کریلی تھانے میں شیرہ کے خلاف کیس کرایا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جان لیوہ حملہ ہتیا کی تھمکی اور مار پیٹ کی گھٹنا کے بعد زیشان زاکر نے فائی آر درج کرائی ہے الزام ہے کہ شیرہ نے دو سال پہلے بھی موبائل پر زیشان زاکر کو جان سے مارنے کی تھمکی دی تھی اروپی نے مافی آتی کہ احمد کا نام لے کر بم مار کر ہتیا کر دینے کی تھمکی دی تھی شیرہ وہی ہے جو خود کو انڈر ورلڈ ڈان چھوٹا شکیل کا خاص گرگا بتاتا ہے انڈر ورلڈ ڈان کے نام پر اس نے رنگداری بھی مانگی تھی پیڑت زیشان زاکر کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس دھمکی کا آرڈیو بھی موجود ہے زیشان زاکر نے اس وقت در کی وجہ سے پولیس میں شکایت نہیں کی تھی الزام ہے کہ دس نومبر دوہزار تیس کو بھی گھر سے مسجد جا رہے زاکر کو شیرہ نے تین ساتھیوں کے ساتھ روک کر دھمکایا تھا جس کے بعد پیڑت زاکر نے اس بار ہمت جھٹا کر پولیس میں کیس درج کر آئی ہے یہ وہی شیرہ ہے جس نے سال دوہزار اٹھارہ میں فلم ابھی نیتہ سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی شیرہ نے سلمان خان کو ان کے پرسنل موبائل نمبر پر پھون کر کے خود کے انڈر ورلڈ سے جڑا ہونے کے نام پر دھمکی دی تھی شیرہ نے سلمان خان سے خود کو فلموں میں کام دلائے جانے کی مانگ کی تھی سلمان کے انکار کرنے کے بعد شیرہ نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی سلمان کو دھمکی والے کیس میں اس وقت ممبئی کے باندرہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا تھا ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ نے پریاغ راج سے شیرہ کی گرفتاری کی تھی اس وقت شیرہ ممبئی کے ہی باندرہ علاقے میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا سلمان معاملے میں گرفتاری کے بعد جیل سے چھوٹنے پر وہ پریاغ راج میں ہی رہنے لگا تھا پریاغ راج پولیس کیس درج ہونے کے بعد اب پھر سے شیرہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے موسیقی